بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عزیز طالبیل آج ہم لوگوں نے جس علمان کی دوہرائی کرنی ہے وہ مترادف یا ہم معنی الفاظ ہیں چونس پہلے بھی آپ کو بارہا دوہرائی میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں مترادف الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے معنی دیتے ہیں یعنی جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی جو ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم مترادف الفاظ کہتے ہیں آئی اب نیچے اس کے ڈیفنیشن کی دوہرائی کرتے ہیں کہ ہم اپنی بول چال میں بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں یعنی ان کے ایک جیسے ہی معنی ہوتے ہیں مثلا آفتاب اور قشید دونوں کے معنی سورج کے ہیں اسٹورمٹسیوننو نے ایک ایک ایکسامپل دیا آپ کو کہ ہم سورج کو آفتاب اور کشید بھی کہہ سکتے ہیں تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تو آفتاب اور کشید کیا ہوا مترادی فلفاز ہوئے اسی طریقے سے سرد اور تھنڈا کے معنی بھی ایک ہی ہیں یعنی کہ سرد اور تھنڈا مطلب سرد کو کیا کہتے ہیں ہم تھنڈا کہتے ہیں تو سرد کا معنی کیا ہوا تھنڈا یعنی کہ یہ ایک ہی معنی دیتا ہے ایک جیسا معنی رکھتا ہے تو اسی وجہ سے یہ بھی مترادی فلفاز کہلاتا ہے جیل میں ایسے چند مترادف الفاظ دیے جا رہے ہیں سٹورنٹس اب آپ یہاں پر جتنے بھی مترادف الفاظ ہیں یہ سارے کہ سارے آپ لوگوں نے زبانی دہرانے ہیں ٹیسٹ کے لیے تاکہ آپ کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے اٹیمٹ ہو سکے آئیے اب ہم چند الفاظ مترادف کو دہرانے لیتے ہیں بدن کا جسم بیٹا پرزن آفت کا مسئیبت اسی طریقے سے اچھارٹ اچھارٹ کا ہوتا ہے معنی اداس بیٹی دکتر پکہ کا مضبوط اسی طریقے سے آگے دیکھیں پارٹ پارٹ چھوڑائی کو کہتے ہیں سمر پھل کو کہتے ہیں چھوڑا کھنجر ہوتا ہے درد تکلیف رکھ ست چھٹی اسی طریقے سے سمت ترف شوک تیز آگے دیکھ لیں گصہ تیش نرم ملائن ماتم سوگ آرزو تمنہ دغا فریب شجر پیڑ اسٹورنٹس یہ تھے آپ کے الفاظ کے مترادف امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے سے ڈیفنیشن بھی ریوائز ہوئی ہوگی یاد بھی ہوئی ہوگی اور آپ نے اب ان تمام اس صفحے پر جتنے بھی الفاظ مترادف دیئے گئے ہیں یہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کی اچھے طریقے سے یہ پریکٹس ہو جائے ٹیسٹ کے لئے تو سٹورنٹس اب آپ نے ڈیفنیشن کے ساتھ یہ تمام الفاظ مترادف اس صفحے پر جو دیئے گئے ہیں وہ زبانی دہرانے ہیں ٹیسٹ کے لئے